ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہیلتھ کیڈل بلوٹی دوستو میری جیل ماب کا بہت سواگت ہے اور دوستو آج ہم بات کریں گے کوجی ویٹ الٹرا جیل کے بارے میں کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں کیا اس کے نقصان ہوتے ہیں کیا اس اس کو یوز کیا جاتا ہے کب اس کو یوز کرنا چاہیے سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا دیکھیں کوجی ویٹ الٹرا جو جیل ہے اس کے سب سے پہلے ہم یوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس کو جو یوز کیا جاتا ہے وہ کب کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے دیکھیں یہ کیا کرتا ہے کہ جو آپ کی سکن ہوتی ہے جب ڈارک ہو جاتی ہے کسی وجہ سے آپ کوسیمیٹک پروڈکٹ بہت جاریوز کر لیتے ہیں ادھر ادھر کے یہ وہ اسکن ڈارک پڑھ جاتی ہے تو اس کو وائٹ کرنے کے لئے اس کو یوز کیا جاتا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے وائٹننگ ایک ہوتا ہے لائٹننگ تو یہ وائٹننگ بھی کرتا ہے اور یہ لائٹننگ بھی کرتا ہے دونوں میں ڈیفرینٹ ہوتا ہے لائٹننگ کا مطلب ایک برائٹنے سے چمک آتی ہے چہرے میں اُبھر کے وائٹننگ کا مطلب جو ڈارکنس ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے دونوں میں یہ ڈیفرینٹ ہے یہ وائٹننگ بھی کرتا ہے لائٹننگ بھی کرتا ہے یعنی کہ ہماری جو سکن ہے فیس کی اس کو چمکائے گا اور اس کو جو ہے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورا بھی بنائے گا ٹھیک ہے اور پھر جب ہماری اسکین پہ ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ ایک اویلی لیئر فارم کر دیتا ہے ایک اویل کی جو لیئر ہوتی ہے پرت ہوتی ہے وہ ہماری اسکین پہ بن جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری اسکین ہوتی ہے وہ ڈرائے نہیں ہو پاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وائٹر کا جو لوز ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے اور جو ہماری اسکین ہوتی ہے وہ ڈرائے نہیں ہو پاتی ہے اور یہ سب چیز مینٹین ہو رہی رہتی ہے اور ہماری اسکین جو ہوتی ہے وہ مویسٹر رہتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں دیکھئے ہماری کتنے سارے اس میں کنٹینٹ دی گئی ہیں کمپوزیسن میں اس میں ہے تمہارا اوکٹین اوکزیٹ ہے نیاسنامائیڈ ہے گلائکولک ایسیڈ ہے کوجک ایسیڈ ہے اور ڈائی آف کوجک ایسیڈ ڈیپ آل میٹیڈ ہے آر بیوٹین ہے مل بیری ہے ایکسٹریکٹ ہے ٹوکو پیریل ایسیڈ ہے ایلوٹونین ہے لائکوریس لائکورائس ایکسٹریکٹ ہے ٹھیک ہے لائکوریس جو ہوتا ہے وہ ایک آئیورویدیک میڈیسن میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کا ایکسٹریکٹ یعنی کہ اس کا نکالا ہوا جوس وہ اس میں ملایا ہوتا ہے اور ٹیٹرہائیڈو کرکیومن ہوتا ہے اس میں تو یہ اوور اول کیا کام کرتے ہیں ہماری سکین کو لائٹننگ کرتے ہیں وائٹننگ کرتے ہیں اور جو سکین میں جو ڈرائنز آتی ہے سوکا پناتا ہے اس کو یہ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے اسکین میں جو ہماری ڈرائنز آنے کے بعد جو چمک چلی جاتی ہے اس کو یہ واپس لے کے آتے ہیں اگر کسی طرح کا انفیکشن ہماری سکین میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو یہ اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری سکین ہوتی ہے وہ ہیلتھی نہیں ہوتی ہے تو یہ ہیلتھی بھی کرتا ہے ہماری سکین کو ٹھیک ہے ہیلتھی اور مجبوط کیونکہ اس میں ویٹامینز بھی ہوتے ہیں اس میں جو ہے بہت سارے نیا سنیمیڈک ویٹامین ہے اور یہ ٹوکوپیرل ایک ویٹامین ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہماری سکین ہوتی ہے اس کو ہیلتھی رکھتے ہیں ہیلتھی کا مطلب کہ اس کو لڑنے کے لائق بناتے ہیں دوسرے مایکرو آرگینزم سے ٹھیک ہے اور یہ جو ہماری مطلب اگر ہم اس کو لگانے کے بعد باہر چاہتے ہیں دھوپ میں تو وہاں پہ ہمیں اس سے کوئی دکت بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمیں جو الٹرہ ویولٹ ریز ہوتی ہیں ان سے یہ ہمیں بچاتا ہے ٹھیک ہے ان سے بھی یہ ہمیں بچاتا ہے تو یہ سب اس کے فائدہ ہیں آپ اس کو یہ اس طرح اس طرح سے کرنا ہے بھی یہ اس دعیمی کرنا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں صبح سام میں ادھوپ میں اس کو ادھوپ پر ملکاнять ملک ہیں اگر بہر اور آپ دھوپ میں لگا کریں اس کو рабا باہر لیکن دھول میں نہیں دھول میں نکل سکتے ہیں کہ ہم جب ہم اس کو لگانےurope تیل کے لگا از بن جاتی ہیں تیل کے لگوں میں تیل دہت جائیں گے with euros سارے دھول اس پر چپک جائے گی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا تیل پر بہت زیادہ دھول چپکتی ہے ٹھیکے تو وہ چھتی بھی نہیں ہے زلدی سے تو وہ آپ کی سکن میں پرولم کر سکتا ہے ٹھیکے تو اس لئے دھول دھوپ میں جاسکتے ہیں لیکن دھول میں اس کو بیل بھی یوز مت کیجئے گا اگر آپ کا دھول مٹی کا کوئی کام ہے تو آپ اس کو رات میں ہی use کریے گا جب آپ دھول مٹی سے بچ سکے یا فیل دن میں جیسے بھی آپ کا روٹین ہو ٹھیک ہے تو اس کا یوز کرنے کا طریقہ ہے لیکن کتنی ماترہ میں یوز کرنا اس کو وہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کی سیچویشن پر اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے پوچھے گا اس کو مان لو آپ کو اس کو یوز کرنا ہے کو کوئی پروبلم ہے تو آپ اس کو جو ہے نام لیجے رکٹر کے سامنے کہ مجھے یہ یوز کرنا ہے کیا سا رہے گا آپ اسے سلاح لیجے اس کے بعد اس کو یوز کیجئے آپ دیکھ اس کا پرائز جو ہوتا ہے اس کم میں دیکھنے حک Auss Cao بھو ہائے ایک سو پچاس روپے ایک سو پچاس روپے میں آپ کو ملے گی اس کا اندر کا جو پیک ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح کی اندر سے دیکھتی ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو اندر سے Aristotle کی دیکھے گی ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہ آپ کو اس طرح کی دیکھے گی اندر سے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کو میں کھول کے پیکنگ کھول کے کیوں کو نہیں دیکھا سکتا ہوں کیونکہ یہ ہمارہ نہیں لگے گی ٹھیک ہے ورنہاں آپ کو اس کو کھول کے بھی دکھا سکتا تھا تو یہ جو ہے اس طرح کی جو ہے تمہاری کوجیوٹ آلٹرہ ٹیوب ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ہے ویڈیو ہمارا اچھا لگا ہو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو نولیج ملی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کم سے کم دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا شکریہ